مراکی نسیوبائی و قومی اسمبلی آئی پورٹ بار اسوسییشن ملتان کے صدر و جنرل سکٹی ملتان بار کے صدر و جنرل سکٹی جناب مرزا عزیز اکبر بیگ صاحب جناب بادر خان صاحب سینر ممبر بورٹ آف ریونیو ایڈیشنل چیس سیپٹری سیپٹری لا محزز خواتین و حضرات اسلام علیکم میرے لئے آج انتہائی خوشی اور عزاز کا دن ہے کہ میں ملتان میں آج اس تقریب میں بطور وزیر اعلیٰ آپ کے سامنے پیش ہوں میں آج اس موقع کے اوپر اپنے عراقی نے صوبہی اسمبلی پنجاب خصوصی طور پر جنوبی پنجاب اور ملتان کے تمام عراقی نے قومی و صوبہی اسمبلی کا خصوصی طور پر شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ جتنا ان کی جو میرے ساتھ ان کا تاون شامل حال رہا میں خصوصی طور پر ملتان کے تمام عراقی نے قومی و صوبہی اسمبلی سوسن مخدون شاہ مامور رشی صاحب سمید سب کا شکریہ دا کرتا ہوں جس طرح تحریک انصاف نئے الیکشن کے دنوں میں وعدہ کیا تھا کہ ہم جنوبی پنجاب صوبہ بنائیں گے آئینی طور پر تو اکثریت اتنی نہیں ہے لیکن ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ ایڈمسٹریٹر طور پر ہم ایک سیکٹریٹ بنائیں گے تو الحمدللہ اس کی طرف ہم نے پہلا قدم رکھ دیا ہے بہت جلد انشاءاللہ آل پر اور ملتان سے دونوں جگہوں سے ایک ہی دن انشاءاللہ اس سیکٹریٹ کا افتتاح کریں گے اس میں انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان اور ہمارے تمام جو معزیز اور آقین ہوں گے وہ سامر ہوں گے انشاءاللہ آپ کو پتا ہوگا کہ جنوبی پنجاب سیکٹریٹ بنانے کے لئے بڑی محنت کرنی پڑی رورز آف بزنس میں کافی تفتیلیاں کرنی پڑی اور آج سولہ سیکٹریز جنوبی پنجاب کے ملتان پونک چکے آج ان کی پہلی بازہ کامیٹنگ بھی میں نے کر لیا ہے اس کے علاوہ اس ایریے کے لئے 33 پرسنٹ بجٹ ہم نے رنگ فینٹس کیا ہے جو کہ دوبارہ کسی اور منصوبے کی طرف استعمال نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ صوبہ بھی ہم ہی بنائیں گے جو ہم نے وعدے کی ہیں انشاءاللہ ایک ایک وعدہ اپنا پورا کریں گے ملتان ایک میگا سٹی ہے اور اس کی مسائل بھی اتنے زیادہ ہیں کیونکہ میں مجھے ملتان کا پتہ ہے تمام مسائل کا مجھے اس کا اطراق ہے یہاں کا ایک دیرینہ مسئلہ تھا کہ ملتان میں ستر سال تک کوئی جنرل ہسپتار نہیں بنایا گیا الحمدللہ آج نشترٹو اقام سٹارٹ ہو چکا ہے ملتان کا ایک اور مسئلہ ہے ملتان ویہاڑی روڈ کا تو پی بی بی نوڈ کے انشاءاللہ اگلے ملنیس کے امک وارش دیار بھی دے رہے ہیں اور آج سنٹر وومن کا ویلنس اگینسٹ وومن پر بھی ہم نے اجتتاہ کر دیا ہے اس طرح کے منسٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ انجنیرنگ یونسٹری کے نئے کیمپس کیلئے بھی فانڈز پرام کر دیا اور آج اس کے سنگے بنیاد نئے کیمپس کیلئے ہم نے رکھ دیا ہے کمیشنر ملتان کو ہم نے جی ٹاسک دیا ہے اس طرح کے اندر جو ٹسٹک جیل ٹمبر مارکی لوہا مارکی اور غلہ منجیاں شاہر سے باہر منفل کرنے کے لیے ایک جائزہ پلان ہوئے پیش کیا جائے لوکل گورنمنٹس کے فانڈم نے کولے پنجاب میں ڈی فریز کر دی ہے وہ فانڈز آپ کے شاہر پر خرچ ہوں گے جو کہ ستر کروڑ سے زیادہ کہ آپ کے پاس فانڈز امیلے بہلا ہیں اور ملتان میں ایک جن خانہ کلپ بنانے کی بھی منظوری دی دی ہے آج ہی اس کی اپنے بری کے لیے یہاں پہ ایک بات کہ میں خود ملتان میں جس کالج سے پڑھا ہوں گورنمنٹ ایمرسن کالج ملتان جو کہ سو سالہ برانہ ایک انسٹیوشن ہے آج اس موقع کے اوپر میں اس کو یونیسٹی دینے کا بھی اعلان کرتا ہوں جہاں تک موقع کے مسائل کی بات ہے مجھے اچھی طرح بتائے کہ ان کے کیا کیا مسائل ہیں پچہری کے اندر اور ہائی کورٹ کے اندر اس موقع پر میں چیز جسٹی صاحب پنجاب کو راج تحسین پیش کروں گا کہ وہ جتنا ان کے طور میں بار اور بینچ کا فاصلہ کم ہوا اور جس طرح سے مسائل کو حل کرنے بے توجہ دیتے ہیں وہ قابل تحسین ہے اس دفعہ کورونا ریلیف کے اندر ہمیں بارہ کروڑ روپے بار کو فرانگ کی ہے انشاءاللہ اب اس مالی سال کے اندر جو بارز کو ہم گرانٹ فرانگ کرتے تھے اس کو بڑھا دیا جائے گا ہمارا ایک دیرینہ مسئلہ جو کہ ملتان کے بار کا ہے کہ وہاں پہ جگہ نہیں ہے رول بلاک ہو جاتی ہے گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے مپلا کے لیے جگہ نہیں ہے جزیز کے لیے جگہ نہیں ہے ایک دیرینہ مسئلہ جو کہ چل رہا تھا اور الحمدللہ پولیس لینڈ کے اندر بیس کنال اور جسٹک پورس کے اندر چھے کنال کی عراضی ہم آج اس کا میں اعلان کرتا ہوں اس کے ساتھ جو ٹرافک کے مسائل ہیں جو پچھے ہی کے ساتھ ہیں وہاں پر ایک پارکنگ پلازا بنانے کی بھی منظوری کا اعلان کرتا ہوں ہمارے صافی بھائیوں کے لیے جو صافی کالونی ہے اس کے لیے پانچ کروڑ اکتیس لاکھ کا چیک دے دیا گیا ہے جس پہ جلد انشاءاللہ ٹراکان اینڈی اسٹارٹ کر دے گا اور یہاں کے جتنے بھی مسائل ہوں گے میں انشاءاللہ یہاں پہ آتا رہوں گا اور اب آپ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا یہ میرا فرض ہے یہ میرا گھر ہے آپ لوگوں کا انشاءاللہ مجھے آپ کی گوئیں اور آپ کی سپورٹ مجھے شامل حال ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہوگا پاکستان زندہ بہت